پنجاب اور خیرپختوں خاص سامنیوں کے الیکشن التوا کے اس میں ڈرامائی مور جسٹس امین الدین خان نے بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لی پانچ رکنی لارج بینچ ٹوٹ گیا جسٹس امین الدین نے کہا جسٹس فائز عیسیٰ کے اصفل نوٹس کے حوالے سے گزشتہ روز کے فیصلے کے تناظر میں کیس سننے سے معذرت کرتا ہوں چیف جسٹس کی چیمبر میں ججز سے مشاورت جسٹس امین الدین کے بغیر یہی بینچ کل صبح ساڑھے گیارہ بجے سماعت کرے گا وزیر آسم شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو ریویو ریفرنس واپس لینے کا حکم دے دیا وزیر آسم نے کہا کمزور اور بے بنیاد وجوہات پر ریفرنس دائر ہوا تھا یہ منصف مزاد جج کے خلاف عمران نیازی کی انتقامی کارروائی اور عدلیہ کی آزادی پر شبخون مارنے کے مضموم سازش تھی صدر علوی عدلیہ پر حملے کے جرم میں آلائے کار اور ایک جھوٹ کے حصے دار بنے وزارت قانون نے سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی پی ٹی آئی دور میں دائر ریفرنس کو عمران خان نے غلطی تسلیم کیا تھا بینچز تشکیل دینا چیف جسٹس کا انتظامی اختیار ہے بینچ میں بیٹنے والے ججز سوال نہیں اٹھا سکتے کسی جج کو بینچ پر اعتراض ہو تو الگ ہو سکتا ہے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت مقدمات کی سماعت سے روکنے کے معاملے پر جسٹس شاہد وحید کا اختلافی نوٹ لکھا شنوائی کا موقع دیئے بغیر اس کے خلاف حکم دینا انصاف کے اصولوں کے منافی ہے حافظ قرآن کو اضافی نمبر دینے کے کیس میں بینچ کی تشکیل پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا پانچ رکنی بینچ ہو یا فل کوٹ ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انتخابات آئینی مدت میں ہو رہے ہیں یا نہیں عمران خان کا ٹویٹ لکھا امپورٹڈ سرکار اس کے سرپرست اور الیکشن کمیشن آئین کا کھلا مزاق اڑانے پر اتر آئے ہیں اپنے سزا یافتہ قائدین کو بچانے کے لیے اس قدر بیچین ہے کہ آئین و قانون کی حکمرانی کی آخری علامت تک کو مٹانے پر آمادہ ہیں پاکستان کی تاریخ کے پہلے سرٹیفائیڈ آئین شکن کے مو سے آئین جیسی مقدس شے کا نام دینا بھی گھناونا مزاق ہے مریم نواز کا جوابی ٹویٹ لکھا وہ سازش جو تم نے نئے سہولتکاروں کی مدد سے تیار کی تھی وہ پکڑی گئی ہے ریاست اور ادارے تم جیسے دہشتگرد اور فتنے کے حکم پر نہیں چل سکتے اب چک کر کے بیٹھ جاؤ اس پاگل شخص نے نہ صرف اپنے کارکنوں اور قریبی ساتھیوں بلکہ مددگاروں کو بھی استعمال کیا اور انہیں چھوڑ دیا جج صاحبان دو بار سوچیں اور ہوشیار رہیں پتڑے برابر کرنے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کہاں سے سیاسی ہے سیاست جو ہے سیاستدانوں کے تک رہنے تھے خدارہ سیاست جو ہے وہ ایسے اداروں میں نہ داخل ہونے دیں جن اداروں کے ہاتھ میں اتراز ہوئے پت قسمتی سے تمام ادارے اتشار کا شکار ہیں جج کا دستپردار ہونا ظاہر کرتا ہے کہ all is not well ایسے اداروں میں سیاست نہیں ہونی چاہیے جن کے ہاتھوں میں تراز ہوئے انصاف کے پلڑے برابر ہونے چاہیے وزیر دفاع خاجہ صرف کہتے ہیں سپریم کورٹ اپنی درادے ختم کرے دہشتگردی جاری رہی تو آٹھ اکتوبر کو بھی الیکشنز ہونے کی گارنٹی نہیں ادارتی اصلاحات کا بل قومی اسیملی کے بعد سینٹ میں بھی منظور بل کی حمایت میں ساٹھ اور مخالفت میں انیس ووٹ پڑے پی ٹی آئی ارکان کا احتجاج شور شرابہ بل کی کوپیاں پھار دیں آپوزیشن اور حکومت کے بینچوں کے درمیان سیکیورٹی اہلکاروں کو کھڑا کرنا پڑ گیا وزیر قانون آزم نظیر تارڈ بولے گلیوں میں صفائی تک کے معاملات پر اسخون نوٹس لیے گئے اسخون نوٹس کی وجہ سے ملک کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا شخصیت کو نہیں اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے سینٹ پہ پی ٹی آئی سینٹرز کا احتجاج فیصل جاوید اور وحرم انتنگی کے درمیان ہاتھا پائی اسحاق دار کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی کی ڈاکٹر زرقہ کا شور شرابہ چیئرمن کے روکنے پر بھی خاموش نہ ہوئی صادق سنجرانی بے بس دکھائی دیئے آوز کا ماحول خرام نہ کریں ڈاکٹر زرقہ تشریف رکھیں جی کدھر جا رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ اپنے طرف تے یہ کسی بات ہیں ڈاکٹر صاحبہ اس طرح نہیں چلتا ہے ڈاکٹر زرقہ پلیز بینچ اگر ٹوٹا ہے تو میں اس مرحلے پہ یہ مطالبہ کروں گا کہ فل بینچ جو ہے وہ بننا چاہیے ایک فل کورٹ تشکیل دینا چاہیے جس کے اندر یہ تمام باتیں جو کانسٹیوٹویشنل ہے رکھی جائیں کیونکہ اس وقت ملک کے اندر ایک آئینی بھوران ہو گیا ہوا ہے حکومتی اتحاد کا آئینی معاملے پر فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ رانہ سنا اللہ کہتے ہیں فل کورٹ میں مائنس پلس نہیں ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچنائک نے کہا آئینی بھوران پیدا ہو چکا ہے آئینی امور کے لیے فل کورٹ بہتر ہوگا سیاسی جماعتوں کو پارلیمنٹ میں مل بیٹھ کر انتخابات کا فیصلہ کرنا ہوگا پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر بولے فل بینچ ہو یا پانچ سات نو جتنے بھی ججز شامل ہوں ہم قبول کریں گے مبینہ بیٹی کو ظاہر نہ کرنے پر امران خان کے خلاف نہ اہلی کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ریمارکس دیئے بیٹی سے متعلق ابھی تک امران خان کا اطراف یا تردید ریکارڈ پر نہیں اسلامی قانون کالیفورنیا کی عدالت پر تو نہیں لگا سکتے خاتون جج کو دھمکی کیس میں امران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ کرفتاری کل تک موطل تو شاہ خانہ میں فوجداری کارروائی کیس میں بھی امران خان پیش نہ ہوئے حاضری سے استثنہ کی درخواست منظور امران خان نے ناقابل ترامیم پر کڑی تنقید کی حکومت کو نشانہ بنایا سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا اب خود توشہ خانہ کیس میں اسی ترمیم کی آر لینے لگے ناقابل کیس حوالات کا جواب دینے سے گریز لکھا نوٹس تو ترمیمی قانون کے تحت درست نہیں نوٹس واپس لینے کا مطالبہ چیرمن پی ٹی آئی نے نیاب نوٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے بغاوت کے قانون کا آرٹیکل 124 اے آئین سے متصادم قرار دے دیا جسٹس شاہد قریب نے فیصلہ سنایا عدالتی فیصلے کے بعد اب اس کے تحت کسی کے خلاف غداری کا مقدمہ درج نہیں ہو سکے گا لکی مروت میں دہشتگردوں کا بزدلانہ وار تھانا صدر پولیس ٹیشن پر حملہ ڈی ایس پی موقع پر روانہ ہوئے گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی ڈی ایس پی اقبال محمد تین محافظوں سمیش شہید نماز جنازہ پولیس لائن پشاوری میں ادا کر دی گئی کراچی میں کور ٹارگٹ کلنگ گارڈر میں گاڑی پر فائرنگ ڈاکٹر بیرپل کی نانی حلاق ڈاکٹر قررت علین زخمی فائرنگ کے فوری بعد کی سی سی ٹی ویڈیو سمانے حاصل کر لی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری مزید دو افراد جانبہاق تین زخمی کئی نشیبی علاقے زریاب آگئے ندی نالوں میں تغیانی گندم کی کھڑی فصل کو نقصان پہنچا کولٹا کے علاقے ہنہ اڑک میں بارش کا پانی رابطہ سڑ کے بہا لے گیا کراچی میں رمضان المبارک کا پہلا اشرہ تھنڈا گزرا بارش ہوئی ہوای بھی چلی موسم خوشگوار رہا لیکن دوسرے اشرے میں شدید گرمی پڑے گی مہک میں موسم یاد کی پیش گئی